ڈیر لسنرز آج ہم بات کریں گے وی ٹویل کے بارے میں جو کہ ہے ہمارے تھوٹس کے بارے میں کہ ہمیں بگسٹ پکچر اور کینوز یا ایمج کے بارے میں اپنے تھوٹس جو ہیں وہ خیال جو ہے وہ بڑا رکھنا چاہیے ہمارے خیالات عظیم ہونے چاہیے ہماری سوچ جو اچھی ہونی چاہیے ہماری سوچ بڑی ہونی چاہیے تو نمبر ون جو پوائنٹ ہے the main thing to get the progress in yours thoughts وہ آپ کے خیالات کے اندر بہتری آنا ہے آپ کے خیالات کے اندر جو ہے وہ progress کا ہونا لازمی ہے تو پھر ہی آپ جو ہے وہ اتنی محنت اور اتنی hurdles کے بعد آپ اپنی communication skills کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے thoughts جو ہیں ان کو آپ ایک biggest canvas کے اوپر یا biggest picture کے اوپر لے کے ہیں نمبر second ہے کہ ask from yourself آپ اپنی آپ سے question پوچھیں اپنی ذات سے question پوچھیں کہ do i want to learn english کیا میں english learn کرنا چاہتا ہوں do i want to improve my social status my economic status کہ میں اپنی ماشی حالت کو بہتر کرنا چاہتا ہوں do i want to excel in my professional life میں اپنی اس زندگی میں اپنی professional life میں اپنی جہاں پہ میں administrator کے طور پہ job کر رہا ہوں یا ایک managerial job کر رہا ہوں یا whatever the place is جہاں پہ بھی میں اپنی job جو ہے وہ کر رہا ہوں کیا میں وہاں پہ اپنے socio economic status اپنے معاشی معشرتی حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی ذات کے اندر آپ کی self کے اندر yes کا جواب آج ہے کہ ہاں میں ایسا کرنا چاہتا ہوں تو پھر کوئی بھی hurdle کوئی بھی complication آپ کے راستے کا جو ہے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتی اور پھر آپ یہ اپنے آپ کو assure کریں کہ you are towards your destination you are towards your objective کہ آپ جلد ہی اپنی منظر کو جو ہے وہ پاہ لیں گے ایک اور چیز fourth point پہ وہ think in English to speak English ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے اپنی mother tongue میں سوچتے ہیں پھر اس سے convert کرتے ہیں national language کے اندر اور پھر ہم انگلیش پہ convert کرنے کے لئے اس کے لئے vocabulary ڈھونڈتے ہیں پھر ہم اس کے لئے انگلیش grammar کے rules کو ذہن میں لے کے آتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے ہمارا جو brain ہے وہ ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے تو جیسے ہم نے پچھلی slide میں بات کی تھی کہ simple sentences simple words آپ بنانے کوشش کریں simple sentences کو بولنے کوشش کریں تو think in English to speak English آپ انگلیش کے اندر سوچنے کوشش کریں اور پھر انگلیش کے اندر بولنے کی کوشش کریں fifth point ہے think about the bigger canvas and picture یہ پہلے والا point وہ ہی آ جاتا ہے کہ آپ ایک بڑی سوچ رکھیں اور بڑے canvas کے اپر رکھیں اس کو ہم relate کریں کسے کیوں کہ انگلیش is an international language انگلیش ایک national language نہیں ہے تو ہم international language کو سیکھنے کے لیے اس کی core skills کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے thoughts کو جو ہے وہ بھی international international لائز اسے کرنا ہوگا تو جب آپ اپنے اندر جو ہے وہ یہ ایک determination لاتے ہیں کہ آپ نے اپنے thoughts اپنے سوچ کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع رکھنا ہے آپ نے اپنی hesitation کو remove کرنا ہے اپنے اندر آپ نے جو آپ کو دوستوں کے ساتھ شرم آتی ہے انگلیش بول میں اس کو remove کرنا ہے اپنی deficiencies کو remove کرنا ہے efficiencies کو improve کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے there is another person in yourself you will feel changes in your personality you will feel changes in your lifestyle آپ یہ دیکھ لیں کہ those people in our society who are non-technical but if they have good command over english then they have good money they have good jobs they have good in different fields of life وہ excel کر رہے ہیں وہ progress کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر different multinational companies کے اندر ان کے پاس کوئی technical کوئی ہنر کوئی technical hand وہ نہیں ہیں لیکن اپنی انگلیش کے اندر command ہونے کے وجہ سے وہ بہت سارے different fields کے اندر جو ہے وہ دن بہ دن ترقیق کرتے چلے جا رہے ہیں صرف کیس وجہ سے get command over speaking english کیا آپ اپنی انگلیش جو ہے اس کو بہتر کریں prepare motivation lectures جب آپ نے اپنی vocabulary کو improve کر لیا آپ نے simple sentences کو improve کر لیا تو آپ motivational lectures کو سنیں اور motivation lectures کو improve کریں motivation lectures کو prepare کریں اور اسے آپ different ڈیفرنٹ لوگوں میں اپنے دوستوں کے اندر ان lectures کو آپ انگلیش اور دونوں کے اندر mix کر کے بولنے کی کوشش کریں اس سے آپ کی اپنے motivation بھی ہوگی اور آپ دوسروں کو بھی motivate کریں گے پھر آپ دیکھئے گا کہ بہت سارے ہم نے دیکھیں ایسے managers دیکھیں ایسے administrators دیکھیں ہیں جن کے پاس degrees تو بہت بڑی ہیں اور بڑے بڑے ان کی offices ہیں لیکن وہ اپنے seat پہ بیٹھ کے تو وہ انگلیش کے اندر communicate نہیں کر سکتے انگلیش کے اندر وہ نہ ہی internal communication کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ external communication کر سکتے ہیں اور آپ اتنی بڑی post پہ بیٹھنے کے لیے آپ کو communication کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو انگلیش speaking کے اندر آپ نے آپ کو motivate کریں اور یہ کس طرح سے improve ہوگی کہ آپ اپنے ایسا environment create کریں کہ جس سے آپ کو اپنی administrative اور managerial post کے اندر آپ کی speaking english جو ہے وہ improve ہو اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں اب دن بدن جو ہے وہ زیادہ زیادہ progress جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے اپنی انگلیش communication skills کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اور within short time بہتر کرنے کے لیے اس چینل کو subscribe کریں اور bell icon کا button press کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ اس کو like کرنے کے ساتھ سوال جو ہیں وہ سوال کی صورت میں comment بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی tension ہو کوئی question ہو کوئی query ہو اور نیچے دی گئے email پر ہمیں mail بھی کر سکتے ہیں thank you